بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانیت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت زندگی اور صفات ہے کیونکہ وہ انسان کامل ہیں اسی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عصوہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اعتقادات کی تصحیح اور واجبات اور محرمات کو سیکھنے کے بعد سب سے اہم مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور صفات سے آشنا ہونا ہے تاکہ اپنے زندگی کے آخری سانس تک انسانیت کے مراحل کو تیہ کر کے کمان تک پہنچ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس اہم صفات یہ ہیں نمبر ایک لوگوں سے ایسے اچھے اخلاق سے ملتے کہ ہر شخص یہ سمجھتا کہ رسول اللہ کا سب سے بہترین دوست ہے نمبر دو سلام کرنے میں سب سے پہل کرتے نمبر تین اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے نمبر چار سب سے زیادہ صلح الرحیم انجام دیتے نمبر پانچ ہرگز کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے نمبر چ ہرگز کسی کو برے الفاظ اور القاب کے ساتھ نہیں پکارتے تھے نمبر سات ہرگز لوگوں کے ایوب نہیں ڈونتے تھے نمبر آٹھ ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزہ رکھتے تھے نمبر نو جوٹ بولنے سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے اور نمبر دس ہمیشہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھا کرتے تھے اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر بامعرفت اور صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں والحمدللہ رب العالمین